بسم اللہ الرحمن الرحیم حضرت عباس رضی اللہ تعالیٰ نہوں سے مروی ہے کہ صحابہ اکرام سفر پر جا رہے تھے کہ راستے میں انہوں نے کسی جگہ پر پڑا اٹھالا تو ایک صحابی نے قبر کے اوپر غلطی سے خیمہ لگا لیا جبکہ اس صحابی کو ملوم نہ تھا کہ جہاں میں نے خیمہ نصب کیا ہے اس کے نیچے کسی کی قبر ہے اس قبر سے اچانک کسی آدمی کے تلاوت کرنے کی آواز آنے لگی اس صحابی نے آواز گور سے سنی تو کوئی شک سورہ ملک کی تلاوت کر رہا تھا صحابی نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پاس پیش ہوئے اور کہنے لگے اے اللہ کے نبی جس جگہ میں نے خیمہ نصب کیا تھا وہاں کسی آدمی کی قبر تھی جو کہ میرے علم میں نہ تھا میں نے کسی قبر کے اوپر خیمہ نصب کر لیا ہے تو میں نے سنا کہ کوئی آدمی قبر میں سورہ ملک کی تلاوت کر رہا ہے جب تک سورہ ملک پوری ختم نہیں ہوئی تب تک اس قبر سے تلاوت کی آواز آتی رہی تو حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا سورہ ملک ایسی صورت ہے جو کہ مرنے والے کے سب گناہوں کو معاف کروا دیتی ہے اور انسان کو جنت میں داخل ہونے کے لیے اللہ سے سفارش کرتی ہے حضرت ابن مروہ فرماتے ہیں کہ میں نے اپنے والدیں محترم کو یہ فرماتے ہوئے سنا ہے کہ ایک آدمی کو جب قبر میں اتارا گیا تو اس کے پاس ایک تیس آیات والی صورت حاضر ہوئی تو تیس آیات والی صورت اس مرنے والے کے پاس آ کر اس کے گناہوں کے خلاف لڑنے لگ گئی تو ہم نے قرآن پاک میں تیس آیات والی صورت کو تلاش کیا تو ہم کو معلوم ہوا کہ یہ سورہ ملک ہے حضرت ابو حریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ قرآن پاک میں ایک ایسی صورت ہے جو کہ تیس آیات پر مشتمل ہے جو انسان اس صورت کی تلاوت کرتا ہے تو اللہ تعالیٰ سے یہ صورت تلاوت کرنے والے کی سفارش اس وقت تک کرتی رہے گی جب تک کہ اللہ تعالیٰ یہ صورت پڑھنے والے کے سب گناہوں کو معاف نہیں کر دے گا صحابہ نے دریافت کیا اے اللہ کے نبی اتنی بابرکت کون سی صورت ہے تو اللہ کے نبی نے فرمایا یہ صورہ ملک ہے حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ انہو صور ملک کی آیات نمبر تیرہ اور چودہ کے بارے میں یوں فرماتے ہیں کہ جب مکہ مکرمہ میں ظلم کی انتہا ہوئی کہ مسلمان چھپ کر عبادت کرنے لگے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کسی گار میں جا کر چھپ کر عبادت کیا کرتے جب نماز کا وقت ہوتا تو بلند آواز کے ساتھ قرآن پاک کی تلاوت کی جاتی تلاوت کی آواز جب کافروں کے کانوں میں پڑتی وہ مزاق اڑاتے اور حضور اکرم اور قرآن پاک کو برا بلا کہنے سے باز نہ تھے انہوں نے نبی اکریم اور صحابہ کو اتنا تنگ کیا یہاں تک کہ اللہ کی طرف سے نبی اکرم کو حکم ہوا اے پیغمبر زیادہ بلند آواز سے قرآن پاک کی تلاوت نہ کریں کہ کافر سن کر آپ اور قرآن پاک کو گالیاں دیں اور نہ ہی زیادہ نیچی آواز میں پڑھیں کہ آپ کے ساتھی بھی قرآن کی آواز نہ سن سکیں بلکہ درمیانی آواز کے ساتھ قرآن پاک کی تلاوت کیا کریں کیونکہ اللہ تعالیٰ تمہاری ظاہری و باطنی باتوں کو خوب جاننے والا ہے وہ تو تمہارے سینوں کے راز جاننے والا ہے وہی نہ جانے جس نے تمہیں پیدا کیا ہے وہ باریک بین اور ہر چیز سے باخبر ہے ایک دفعہ کا ذکر ہے کہ حضرت عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ایک شخص کو فرمایا اے اللہ کے نیک بندے کیا میں تم کو ایک ایسی حدیث پاک بطور حدیانہ دوں جس کو سن کر تو راضی ہو جائے اس شخص نے جواب دیتے ہوئے کہا کیوں نہیں حضرت عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا آپ سورہ ملک کی زیادہ سے زیادہ خود بھی دلاوت کیا کرو اور اپنی رشتہ داروں دوستوں عزیزوں و کارپ پڑوسیوں بچوں اور اہل و یال کو بھی اس عمل پر پبندی کرنے کی تلقین کیا کرو کیونکہ یہ ایسی صورت ہے جس کو پڑھنے سے اللہ پاک انسانوں کے سب گناہوں کو مٹا دیتا ہے اور اس کو جہنم سے جنت کی طرف لے جاتا ہے یہاں تک کہ سورہ ملک ایسی صورت ہے جو بندہ اس صورت کی تلاوت پبندی کے ساتھ کرتا ہے وہ قبر کے عذاب سے بھی نجات حاصل کر لیتا ہے سورہ ملک کے فضائل کے بارے میں جو احادیث وارد ہوئی ہیں ان میں سے بعض تو مطلق ہیں یعنی کسی خاص وقت کی قید نہیں جبکہ بعض احادیث میں رات کو پڑھنے کا ذکر ہے مثلا یہ کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم رات کو سورہ ملک پڑھے بغیر کبھی نہیں سوتے تھے لہٰذا رات کو پڑھنے کی صورت میں دونوں طرح کی احادیث پر عمل ہو جائے گا ہمیں چاہیے کہ ہم خود بھی سورہ ملک کی رات کے وقت تلاوت کیا کریں اور دوسروں کو بھی اس کی تلقین کیا کریں سورہ ملک کے پڑھنے والا اس دنیا میں بھی کامیاب ہے اور آخرت میں بھی کامیاب ہوگا اللہ سے دعا ہے کہ اللہ ہمیں سورہ ملک کی پبندی کے ساتھ تلاوت کرنے کی توفیق عطا فرمائے